اپیسوڈ 36 میں نے خوب سے رو کر کھایا گھڑی پر نظر ڈالی تو دن کا ڈیڑ بج رہا تھا اگرچہ میں کھانے کے بعد کچھ دیر سونے کا آ دی ہوں لیکن چونکہ اس سے پہلے ہی اچھی خاصی نیند ہو چکی تھی اس لئے لیٹنے کو جی نہ چاہا اور میں کمرے میں ٹہلتا ہوا اپنے آئندہ اقدام کے بارے میں غور کرنے لگا دفتن برابر کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی پھر قدموں کے ہرٹ سنائی دی اور اس کے بعد دوبارہ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی میرے دل میں تجسس پیدا ہوا اور پہلا خیال یہی آیا کہ پہرے دار کو برابر کے کمرے میں رکھا گیا ہوگا میرے پاس سالینسر لگا ریولور تھا خیال آیا کیوں نہ اسے ختم کر دوں لیکن پھر سوچا کہ یہ مناسب نہ ہوگا راون شک و شبے میں پڑ جائے گا بہر کیف کچھ توقف کے بعد میں روشندان پر پہنچا اور خود کو پوشیدہ رکھتے ہوئے اندر چھانکنے لگا میرا اندازہ غلط ثابت ہوا کمرے میں پہرے دار نہیں بلکہ مریم تھی میں نے آہستہ سسیٹی بجا کر اسے اپنی جانے متوجہ کیا اس نے چونک کر اوپر نظر اٹھائی اور مجھے دیکھ کر اس کے ہوتو پر مسکرہات نمودار ہوئی تم بھی آن پھنسے وہ روشندان کے قریب آ کر بولی میں دانستہ یہاں آیا ہوں راون اور اس کی جنت کو دیکھنے کی خواہش تھی مگر تم اس کے شکنجے میں کیسے پھنس گئی کافی لمبی کہانی ہے اس طرح بات نہیں ہو سکتی اگر راون کوئی بات معلوم ہو گئی کہ ہم ایک دوسرا سے واقف ہیں تو بڑی مشکل ہو جائے گی ہمیں اس بات کو بہت پوشیدہ رکھنا ہوگا ہم یہ بات ہے راون کو ہمارے تعلقات کے بارے میں ہرگز علمی ہونا چاہیے خیر میں آدھی رات گزرنے کے بعد تمہارے کمرے میں آوں گا اس وقت تفصیل سے بات ہوگی پر روشندان سے کس طرح ہوگے جبکہ دروازہ لوگ بھی ہے تم شاید بھول رہی ہو کہ لوگ وغیرہ کے میرے نزدیک کبھی کوہمیت نہیں رہی بلکہ اب تو میں داتوں میں ایک باریک ستار دبا کر اپنی ہتھکڑی بھی کھول سکتا ہوں اوہ میں تو بھولی گئی تھی مگر ہی ہتھکڑی والا فن تم نے کہاں سے سیکھا آدمی جس فیلڈ میں اترتا ہے اس کے نشب و فرا سے آہستہ آہستہ واقفیت ہوتی رہتی ہے علم تجربے اور مشاہدے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اسی لمحے رہتاری میں قدموں کی آواز آئی اور میں فورا روشندان سے نیچے آ گیا اب مریم میری سوچ کا مرکز تھی میں یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ ایسی ہوشیار عورت کس طرح راون کے پھندے میں پھسی اور یہ کہ راون اس سے کون سا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے بہرحال یہ بات تیتھی کے معاملہ ہم ہے ورنہ راون جیسا آدمی کسی معمولی کام میں ہاتھ لے ڈال سکتا مریم کے حالات جاننے سے پہلے ہی اس پہلوں پر غور کرنا بھی ضروری تھا کہ اسے راون کی قید سے رہائی کس طرح دلائی جا سکتی ہے اسے کمرے سے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں تھا اصل مسئلہ عمارت سے نکلنے اور گیٹ اوبور کرنے کا تھا جبکہ عمارت سے گیٹ تک پہرداروں اور راون کی سی آئی ڈی کی فوج موجود تھی علاوہ سے وحشی کتے بھی چھوڑے رکھے تھے جو اتنے خوخار تھے کہ پل بھر میں آدمی کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں چنانچہ مریم کو وہاں سے نکال لے جانا تقریباً ناممکن تھا اگرچہ میرے پاس اسلحہ موجود تھا بلکہ ایک نہیں دو ہتیار تھے لیکن ان کا استعمال کسی طور بھی مناسب نہیں تھا مجھے یقین تھا کہ راون کی انتظامات اتنے سخت ہیں کہ رات کی تاریخی میں اگر ہم ایک گولی چلائیں گے تو ہم پر گوریوں کی باری شروع ہو جائے گی غرض ایک گولی فائر کرنا باروت خانے کو آگ دکھانے کے مترادف تھا یوں بھی فرار کے منصوبوں پر خاموشی سے عمل کیا جاتا ہے بعض ہارات میں اسلحہ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن راون کی جنت سے فائرنگ کرتے ہوئے نکل جانا بیدس قیاس تھا رات کا کھانا لے کر وہی دونوں آدمی آئے اگرچہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نظر نہیں آتا تھا لیکن میرے خیال میں وہ غیر مسلح نہیں تھے یوں بھی میں ادم تشدد کا فیصلہ کر چکا تھا ان پر قابو پا کر باہر نکلنے میں اگر کامیابی حاصل کر لی جاتی تو گیٹ سے گزرنے کا مرحلہ جھوکا تو تھا میں نے ان لوگوں سے کسی قسم کی بات چیت نہیں کی البتہ ان میں سے ایک نے پوچھا آپ کو کسی چیز کے ضرورت تو نہیں ہے نہیں میں نے کہا تو وہ دونوں کمرہ لوگ کر کے چلے گئے میں دن میں خوب سو لیا تھا چنانچہ رات کو جاگتا رہا جب ڈھائی بجے کا وقت ہوا تو میں نے جیب سے تار نکال کر حضب قفل کے ساتھ زور آسمائی شروع کر دی اس بات کا میں نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ دروازے کو مقفل رکھنا ہی کافی سمجھا گیا ہے دروازے پر پہرے دار موجود نہیں ہے علاوہ ازی رہداری میں بھی مکمل سناٹا تھا میرے ماہر ہاتھوں نے جلدی قفل کھول لیا دروازے کو خفیف سا کھول کر میں نے باہر جاگا رہداری میں کوئی نہیں تھا اندر رہتے ہوئے میں نے دروازہ دوبارہ بند کر دیا اور روشندان پر پہنچا مریم بستر پر لیٹی تھی میں نے آہستہ سے پوچھا چاک رہی ہو ہاں خوشیار ہو جاؤں میں آ رہا ہوں اوکے اس نے کہا اور میں روشندان سے ہٹ کر دروازے سے باہر نکل آیا مریم کے دروازے پر پہنچ کر میں نے پھر تار کا استعمال شروع کر دیا چونکہ دونوں قفل ایکی قسم کے تھے اس لیے دروازہ جلد کھول گیا جو ہی میں اندر داخل ہوا مریم پرجوش انداز میں آگے بڑھی اور مجھ سے لپڑ گئی مجھے امید نہیں تھی کہ تم یہاں پہنچ جاؤ گے وہ بڑی سرگرمی کا مظاہرہ کر رہی تھی میں نے اسے باز رکھنے کی کوشش کی ہرچند کہ ہم کافی عرصے کے بعد ملے ہیں لیکن اتنی بے سبر اچھی نہیں ہوتی موقع محل دیکھ لیا کرو وہ شرم سارسی ہو گئی پھر پوچھنے لگی آخر تم یہاں تک پہنچے کیسے کیا تمہیں یہاں میری موجودگی کا علم ہو گیا تھا نہیں پھر دراصل ایک شخص سوریش کی تلاش میں یہاں آنے کا پلان بنائے تھا میں اسے انتقام لینا چاہتا تھا اور مجھے یہ بات مانو ہو گئی تھی کہ وہ راون کی جنت میں ہے اور اس کا دست راز بناوا ہے لیکن میرے یہاں آنے سے پہلی اسے قتل کر دیا گیا میرے خیال میں یہ حرکت راون کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی تھی ہم اس نے راون کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا ہوگا اس لیے ٹکانے لگیا شاید ایسا ہی ہوا ہو بہرحال سوریش کے خاتمے کے بعد میرا یہاں آنے کا سوالی بیدا نہیں ہوتا تھا بس خود بخود یہ اشتیاق بڑھتا چلا گیا کہ راون کی جنت دیکھوں اور اس سے ملاقات کروں مگر واقعہ کچھ اور ہی تھا کسی نے سچی کہا ہے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے چونکہ تم یہاں مبھوستی اس لیے اس خود میں اس طرف کچھا چلا آیا سچ کہتے ہو واقعی دل کو دل سے راہ ہوتی ہے اس نے مسکرا کر باہر میرے گلے میں ڈال دی دل کی راہوں کا تائین بعد میں کر لیا جائے گا پہلے یہاں سے فرار کی راہ کے بارے میں سوچو تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے کیا ہے ایک ریوالور اور کسٹرین گن لیکن راہ فرار اختیار کرتے وقت ان کا استعمال بے محل ہے ہم زندہ بچ کرنی جا سکتے مجھے معلوم ہے کہ یہاں کتنی سخت نگرانی کی جاتی ہے پھر پہلے یہ بتاؤ تاج میں ہوتل سے کہاں غائب ہو گئی تھی میں تمہیں ڈھونڈھونڈ کے تھک گیا اور عجیب چکروں میں پھنستا چلا گیا مجھے معلوم تھا تم جہاں جاؤگے نا ہنگامے تمہارے ہم رکاب ہوں گے ہیلن اور سروجنی کی یہ کون زادہ شریف ہے میں نے شہو سے آخر تک تمام واقعات بیان کر دی ہے اب تم بتاؤ یہاں تک کیسے پہنچی اور راوہ نے تمہیں کیوں قید کر رکھا ہے کیا چاہتا وہ تم سے وہ کچھ دیر چپ رہی پھر بولی یہ اب سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے مجھے ایک شخص کے ذریعہ افریقہ میں ہیروں کی کان کا ایک نقشہ محصول ہوا وہ شخص تنگ دستی کا شکار تھا بیماری نے اس کے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے تھے اور بیکاری نے نوبت فاقو تک پہنچا دی تھی یہ ایک عام سی بات ہے کہ جس گھر میں بیماری اور بیکاری ہم مقدم ہو کر داخل ہو جائیں اس کی تباہی میں کوئی قصر باقی نہیں رہ جاتی سو اس کی حالت بھی نہایت ناگفتبہ تھی مشکلات سے تنگ آ کر اس نے خودکوشی کٹھانی وہ اپنے ہاتھ پر باندھ کر سمندر میں چھلانگ لگا ہی دینا چاہتا تھا کہ اتفاق سے میں وہاں پہنچ گئی میں نے اسے زندگی کی احمد کا احساس دلایا اور خودکوشی سے باز رکھنے کی کوشش کی وہ میری بات مان گیا مجھے نہ جانے کی اس سے ہمدردی پیدا ہو گئی سنانچہ میں نے اس کی مدد کی وہ میرا گرویدہ ہو گیا میرے احسانات کا ذکر کرتے اس کی زبان نہ دھکتی تھی وہ ہر وقت یہی کہتا کہ اگر آپ کی مدد اور رہنمائی شامل حال نہ ہوتی تو وہ اور اس کے بیوی بچے کہیں مرخب گئے ہوتے ایک روز میں اس کے گھر پہنچی تو وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا میں نے وجہ دریافت کی تو کہنے لگا سوچتا ہوں آپ کے احسانات کا بدلہ کس طرح چکا ہوں ہر وقت یہی فکردامنگی رہتی ہے اگر تم ایسا سوچتے ہو تو غلط سوچتے ہو میں نے کسی صلح اور لالج کے تحت تمہاری مدد نہیں کی ہے وہ محض انسانت کا تقاضی تھا بار بار احسانات کا ذکر کر کے مجھے شرم اندامت کرو یہ تو آپ کے عالی ظرفی ہے بہرال میں آپ کو ایک چیز دینا چاہتا ہوں کیسی چیز اس نے جیب سے ایک مڑا توڑا اور میلہ کچیلہ کاغذ نکالا اسے کچھ دیر گھورتا رہا جیسے اس حقیر کاغذ سے بہت سی یادیں وابستہ ہوں کچھ عرصہ قبل مہم جوہ کی ایک جماعت کے ساتھ میں افریقہ کیا تھا پیشے کے لحاظ سے میں کانکن ہوں اور اپنے کام میں بہت ماہر ہوں ان لوگوں نے بھاری معافضہ دے کر میری خدمات حاصل کی تھی دراصل وہ لوگ وہاں ہیروں کی کان تلاش کرنے گئے تھے ہم جس جگہ پہنچے وہ مڈگاسر کے ساحلی شہر مجونکہ کا شمال مشرقی علاقہ تھا جو دور افتادہ دشوار گزار اور پرپیج کوہستانی علاقہ ہے وہ ایسا خطرنا خطہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ان پہاڑیوں کی بھول بھولائیوں میں چھوڑ دیا جائے تو شاید وہ زندگی بھر بھار نہ نکل سکے اور وہی جٹانوں سے سر ٹکرا ٹکرا کر مر جائے ہمارے ساتھ مشہور جیلوجسٹ ڈاکٹر کچھلو بھی تھے ابتدائی تجربات کے بعد انہوں نے وہاں کئی مقامات کی نشاندہی کی جہاں کانیں کھو دی گئیں مگر کامیابی حاصل نہ ہوئی ہم کافی عرصہ وہاں رہے اور ہیروں کی کان کی تلاش میں پہاڑی سلسلے کے اندر ہی اندر کہیں سے کہیں نکل گئے آخر ڈاکٹر کچھلو کی ہدایت پر جب چوتھی مرتبہ ایک مقام پر کھدائی کی گئی تو اچانک کامیابی نے قدم چوم لیے اور ہم ہیروں کی کان دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے اس روز ہم لوگوں نے جشن منایا ہر شخص کا چہرہ فرط مسارت سے کھلاوا تھا کیونکہ وہ کامیابی کسی ایک شخص کی رہنے منت نہ تھی اس میں سب ہی کا حصہ تھا بالخصوص اس شخص کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا جو اس پروجیکٹ کے اخراجات برداشت کر رہا تھا اگلے روز کام دوبارہ شروع ہوا تو سب لوگ کان میں داخل ہو گئے البتہ میں اور ڈاکٹر کچھلو کسی ضرورت کے تحت بہاری رہ گئے ابھی کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ یکا یک زمین کے اندر سے زبردست گڑگڑہ ہٹ کی آوازیں گوچنے لگی اور چندہ مباد زمین پتے کی طرح کامپ میں لگی سامنے پہاڑ کی چوٹی سے شولے بلند ہو رہے تھے اور مسلسل دھماکے ہو رہے تھے زلزلے کا مرکز وہی حصہ تھا جہاں کان واقع ہے زبردست دھماکے سے کان تباہ ہو گئی اور اندر داخل ہونے والے تمام افراد کو موت کے محیب دیو نے چشم زدن میں اپنی آغوش میں گھسیٹ لیا میں اور ڈاکٹر چونکے کان میں داخل نہیں ہوئے تھے اس لئے زندہ بج گئے ڈاکٹر کشلو مسلسل چیخ رہے تھے آتش فشا آتش فشا بھاگو یہاں سے میں نے دیکھا پہاڑ کی چوٹی سے لاوہ ابل کر نیچے بہنے لگا تھا ہم دونوں بھاگ کھڑے ہوئے راستہ چونکے پرپیش تھا اور ہم سخت بدحواز تھے اس لئے بچھڑ گئے بہرال کسی نے کسی طرح میں وطن واپس پہنچ گیا میری حالت مردوں سے بتر تھی شنساؤں سے میں پہچانا نہیں جاتا تھا جسم ہڈیوں کا ہار بن گیا تھا اور بدن پر چیترے رٹک رہے تھے گھر پہنچتی میں بیمار پڑ گیا جسم چونکے لاغر تھا اس لئے بیماری طول پکڑتی گئی گھر کا تمام اساسہ بگ گیا نوبت فاقو تک پہنچ گئی مقروض اس قدر ہو گیا تھا کہ اب کہیں سے رقم ملنے کی امید نہ تھی دوستوں عزیزوں نے کچھ عرصہ ساتھ دیا پھر انہوں نے بھی مو موڑ لیا ان حالات میں میرے لئے خودکشی کے علاوہ کوئی چارہ کارنا تھا میں اتنا بدل اور مایوس ہو چکا تھا کہ خودکشی کا مسمم ارادہ کر لیا اگر اس وقت آپ نہ جاتی تو میرا جسم مشلیوں کی خوراک بن چکا ہوتا میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ کے توسط سے مجھے نئی زندگی ملی کہ کاغذ جو میرے ہاتھ میں ہیں ان احسانات کا بدل تو نہیں ہو سکتا لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بوسیدہ کاغذ آپ کے حوالے کر دوں ہو سکتا آپ ان معاملات سے دلچسپی رکھتی ہو کیسے معاملات کی کاغذ کس نوعیت کا ہے یہ اسی علاقے کا مکمل نقشہ ہے جہاں ہم نے ہیرو کی کان تلاش کی تھی اتفاق سے نقشہ اس وقت میری جن میں تھا اور آج تک محفوظ ہے میں نے کاغذ کھول کر دیکھا بلہ شبہ وہ ایک مکمل نقشہ تھا جو نہایت مہارت کے ساتھ تیار کیا گیا تھا مقامات کے نشاندہ ہی اتنے واضح انداز میں کی گئی تھی کہ وہاں تک بہ آسانی پہنچا جا سکتا تھا ڈاکٹر کشلو بھی وطن واپس پہنچ گئے تھے جی ہاں میرے آنے کے کچھ عرصے بعد وہ بھی بڑی قابل رحم حالت میں واپس پہنچے تھے لیکن اپنی پریشانیوں کے باعث میں ابھی تک ان سے ملنی سکا ان کا پتہ بتا سکتے ہو جی ہاں اس نے کاغذ پر ڈاکٹر کا پتہ لکھ دیا نقشہ اور پتہ میں نے جیب میں رکھ لیا اس شخص کو کچھ مزید رقم دی اور ہوتل واپس آ گئی ڈاکٹر کشلو کے ساتھ بالمشافہ گفتگو سے پہلے میں نے ایک مرتبہ فون پر رابطہ قائم کرنا ضروری سمجھا ڈائریکٹری میں ڈاکٹر کا نمبر موجود تھا میں نے اپریٹر سے نمبر ملانے کے لیے کہا تو جلد رابطہ قائم ہو گیا خائر ظاہر کی آپ کس سلسلے میں ملنا چاہتی ہیں ہیرو کی کان کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی ہوں آپ کو اس معاملے سے کیا دلچسپی ہے ملاقات کے لیے ٹائم دے دیں آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کر دوں گی لیکن اس بات کی تصدیق کر دیجئے کہ آیا واقعی آپ نے افریقہ میں ہیرو کی کان تلاش کر لی تھی آپ کی معلومات صحیح ہیں ہم نے کان دریافت کر لی تھی مگر بدقسمتی سے ایک آتش فرشہ پھٹ پڑا ہمارے تمام ساتھی ہلاک ہو گئے بس میں اور میرے ایک ساتھی زندہ بچا تھا اور ہم لوگ بڑی مشکلوں سے وطن واپس پہنچے تھے وہ کان صحیح سالم ہوگی اور کیا وہاں دوبارہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے کچھ کہاں نہیں جا سکتا بہرال میں خود بھی وہاں دوبارہ جانے کا راتہ رکھتا ہوں مگر کوئی ایسی پارٹی نہیں مل رہی جو اس مہم کے اخراجات برداشت کرے اگر یہ بات ہے تو خرچہ میں برداشت کر لوں گی میرے پاس اس مقام کا نقشہ بھی موجود ہے اچھا آپ کو نقشہ کہاں سے ملا میں تو خود اس کی تلاشت میں تھا ایک دوست کے ذریعے فری گوڑ اس کے جوش و خروش میں مزید اضافہ ہو گیا اگر آپ اخراجات برداشت کر سکتی ہیں تو میں تیار ہوں ہم برابر کیسے دار ہوں گے لیکن ناکامی کی صورت میں آپ کی خرچ کیوئی رقم کا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا بس کیوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک جوا ہے کامیابی بھی ہو سکتی ہے اور ناکامی بھی مجھے آپ کی شرط منظور ہے بہتر ہے کہ زمن میں بل مشافق افتگو ہو جائے براہ کرم بتائیے کہ میں آپ سے کم مل سکتی ہوں آج تو میں بہت مصروف ہوں آپ کل شام پر شریف لے آئیے بلکہ رات کا کھانا میرے ساتھ کھائیے رہائش کا کا پتہ آپ روٹ کر لیجئے پتہ فون ڈریکٹری میں موجود ہے میں کل مقرارہ وقت پر حاضر ہو جاؤں گی اگلے روز سورج حروب ہونے کے بعد میں تاج میں ہٹل سے ڈاکٹر کشلو کی رہائش کا کی جانب روانہ ہو گی راستے میں خیال آیا کان کا نقشہ میں کمرے میں ہی چھوڑ آئی ہو میں نے واپسی کا ارادہ کیا مگر پھر خیال آیا کہ نقشہ بعد میں دکھا دیا جائے گا پہلے ڈاکٹر سے پیدای بات چیت ہو جائے اس کی کوٹی پر پہنچ کر میں نے تلائی گھنٹی کا بٹن دبایا تو ایک نوجوان لڑکی نے دروازہ کھولا فرمائیے کس سے ملنا چاہتی ہوں ڈاکٹر کشلو سے میرا وقت دے تھا میں ابھی باہر سے آئی ہوں مجھے نہیں معلوم کہ ڈیڈی اپنے کمرے میں موجود ہیں یا نہیں آپ ڈرائنگ روم میں تشریف رکھئے میں ابھی دیکھ کر بتاتی ہوں میں سوفے پر بیٹھ گئی اور ابھی کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ امارت میں ایک نسوانی چیخ گونج اٹھی میں فوراں ٹرائنگ روم سے باہر نکنی امارت میں بے شمار کمرے تھے اور مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ چیخ کی آواز کس کمرے سے آئی ہے بھرکیف میں ایک ایک کمرے میں جھانکتی ہوئی آگے پڑھنے لگی میں ڈاکٹر کشلو کے کمرے میں پہنچی تو چونک گئی وہ خون میں لطپت پڑا تھا اور مر چکا تھا اس کے قریبی فرش پر وہ لڑکی پڑی ہوئی تھی جو غالباً باپ کو اس حالت میں دیکھ کر دہشت سے بے ہوش ہو گئی تھی ظاہر ہے ڈاکٹر کو قتل کر دیا گیا تھا مگر سوال گیا تھا کہ اس جیسے بے ضرر اور امن پسند انسان کے قتل سے کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے چھٹی اس نے احساس دینا ہے کہ اس قتل کا کوئی نہ کوئی تعلق میری ذات سے بھی ہے اور یہ کہ مجھے یہاں سے فورا نکل جانا چاہیے ورنہ کسی بھی لمحے کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے جن لوگوں نے ڈاکٹر کو قتل کیا ہے وہ میری آمد سے بے خبر نہ ہوں گے اور بہت ممکن ہے کہ میری آمد کا مقصد بھی جانتے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہیرو کی کان میں دلچسپی رکھتے ہوں اس خیال کے تحت میں فوراں صدر دروازے کی طرف لبکی گیٹ کے باہر سڑک پر ٹیکسی موجود تھی میں نے ٹیکسی ڈرائور کو پہلے ہی رکنے کے لیے کہہ دیا تھا سو میں پشلی نشس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور ڈرائور کو چلنے کے لیے کہا ساتھی مجھے غیر محسوس تبیلی کا احساس ہوا اور کہ تو دوسرے لمحے معلوم ہو گیا کہ یہ وہ ٹیکسی نہیں ہے جس میں بیٹھ کر میں آئی تھی جو ہی ٹیکسی آگے پڑھی مجھے ایک بات کا اور احساس ہوا کہ میں پشلے سیٹ پر تنہ نہیں ہوں ایک شخص سیٹ کے نیچے سے نکل کر میرے برابر ہیں بیٹھ گیا ہے اس کے ایک ہاتھ میں ریولور اور دوسرے میں رومال تھا اور وہ رومال یقیناً کلورفارم میں ڈوبا ہوا تھا کیونکہ ناک کے قریب آتے ہی میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا جلا گیا ہو شاید تو معلوم ہوا کہ میں اس کمرے میں قید تھی اس وقت رات کے دو بجے تھے اور مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کس مقام پر ہوں اغوہ کرندگان کون لوگ ہیں اور میری ذات سے کیا مقصد حاصل کرنا جاتے ہیں غرص اگلی صبح مجھے راون کے سامنے پیش کیا گیا راون کو دیکھ کر مجھے بڑی مایوسی ہوئی میں نے اس کا نام سن رکھا تھا اور میرا خیال تھا کہ وہ انتہائی جسیم مضبوط اور قدعہ شخص ہوگا مگر اسے دیکھا تو بڑا یہ تاجب ہوا کہ اتنا سا آدمی اتنی بڑی تنظیم کو کیسے کنٹرول کرتا ہوگا نقشہ کہاں راون نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا راون کے سوال نے مجھ پر تمام حقیقت آیا کر دی میں سمجھ گئی کہ کان کے نقشے کے حصول کے سلسلے میں مجھے اغوا کیا گیا ہے اور یہ کہ راون بھی زمن میں دلچسپی رکھتا ہے وہ تمام حالات سے باخبر ہے نیز اس عمر میں بھی کوئی شبہ نہ رہا کہ ڈاکٹر کے قتل میں راون کا ہاتھ ہے اور وجہ قتل کان کا نقشہ ہی ہو سکتی ہے تم نے جواب نہیں دیا میں کسی نقشے کے بارے میں نہیں جانتی یہ بات تحذیب کے خلاف ہے تم نے نا جانی کیا سمجھ کر مجھے اغوا کرا لیا میں نے جوک کیا بلکل ٹھیک کیا ہے سیدھی طرح ہیرو کی کان کا نقشہ میرے حوالے کر دو ورنہ تمہارا آشربی ڈاکٹر کشلو سے مختلف نہیں ہوگا ڈاکٹر کو تم نے قتل کر آیا ہے تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے یہ بتاؤ ہیرو کی کان کا نقشہ کہاں ہے مجھے ہیرو کی کان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے نہ کسی نقشہ کا علم ہے تمہیں غلط اطلاع ملی ہے میری اطلاع غلط کبھی نہیں ہو سکتی کشلو سے تمہارا تعلق بیمانے نہیں تھا میرے آدمی تمہارے کمرے کی تلاشی لے چکے ہیں مگر وہاں سے نقشہ برامت نہیں ہوا یہ بتاؤ نقشہ تم نے کہاں چھپایا ہے میں چونک گئی نقشہ سوٹکیس کی جیب میں تھا جبکہ یہ بات یقینی تھی کہ راون کے آدمیوں نے نقشہ کے تلاش میں پورا کمرہ تلپٹ کر کے رکھ دیا ہوگا اور سوٹکیس کو دھڑ دیا ہوگا ان حالات میں یہی بات میری سمجھ میں کہ اس زمن میں کچھ اور لوگ بھی دلچسپی رکھتے ہیں اور راون کے آدمیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی کسی نے نقشہ غائب کر دیا ہوگا پھر کیا ہوگا میں نے پوچھا ہونا کیا تھا راون نے مجھے دوبارہ اس کمرے میں بند کر دیا اور کہا تمہیں اس وقت تک آزاد نہیں کیا جائے گا جب تک تم نقشہ میرے حوالے نہیں کر دیتی تمہارے خل میں نقشہ کون چرا کر لے گیا میں تو خودہ رانو کیا بتا سکتی ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس شخص کی شرارت ہے جس نے تمہیں نقشہ دیا تھا نہیں سکندر مجھے بھی انسان کی بڑی پرک ہے وہ ایسا آدھ بھی نہیں ہے میں نے برے وقت میں اس کی مدد کی تھی وہ میرے ساتھ فرانٹ کبھی نہیں کر سکتا بعض لوگوں کا ظاہر اور باطن بہت مختلف ہوتا ہے اندازہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں اور رہی مدد کرنے والی بات تو بعض لوگ بڑے خودقرض اور احسان فراموش ہوتے ہیں جب بھی موقع ملتا ہے ہنر دکھا جاتے ہیں اسی میں کھاتے ہیں اسی میں چھیت کرنے کے عادی ہوتے ہیں نہیں نہیں وہ آدمی ایسا نہیں ہو سکتا چلو ٹھیک ہے اس مسئلے پر بعد میں غور کریں گے سب سے اہم بات ہے کہ ہمیں راون کی قید سے رہائی حاصل کرنا ہے کوئی ترکیب ہے تمہارے ذہن میں کسی ترکیب سے نکلنا پڑے گا اور فیلحال کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آرہی اگرچہ میرے پاس اسلحہ ہے لیکن میں پہلی بتا چکا ہوں کہ اس کا استعمال ہمیں مزید پریشانی میں ابتلا کر سکتا ہے ہو سکتا ہے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے ہم مارے جائیں اور اگر زندہ پکڑ لیے گئے تو راون فلفور ہمارے قتل کے حکامات جاری کر دے گا اس کا مطلب ہے کہ راون کی قید سے رہا ہونے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی نہ کوئی طریقہ تو نکالنا ہی پڑے گا ٹھہرو ایک ترکیب میری سمجھ میں آرہی ہے چلدی بتاؤ یہ تو مجھ پر چھوڑ دو کل صبح جب راون مجھے بلائے گا تو وہ ترکیب آزماؤں گا اب میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں تاکہ اتمنان سے غور و فکر کر سکوں یہاں زیادہ دیر کی ہماری یک جائی مناسب نہیں ہے کوئی شخص کسی بھی وقت آ سکتا ہے میں نے مریم کو خداحفظ کہا اور اس کا دروازہ لاک کر کے اپنے کمرے میں واپس آ گیا اس کیم پر غور کرنے کے لیے میرے پاس کافی وقت تھا صبح تک اپنے منصوبے کے مختلف پہلوں پر میں غور کرتا رہا سات بجے کے قریب دروازے میں چابی لگنے کی آواز آئی تو میں مستعد ہو کر بیٹھ گیا وہی دونوں آدمی جو مجھے اس کمرے میں قید کر کے گئے تھے ناشتہ لے کر آئے تھے وہ ٹریے رکھ کر فوراں واپس چلے گئے ناشتہ کر کے میں روشندان پر پہنچا اور مریم سے گفتگو کرنے لگا اسی دوران میں حضمی قفل میں چابی لگنے کی آواز آئی تو میں فوراں نیچے آ گیا ذرا دیر بعد وہی دونوں آدمی اندر آئے اس بار وہ دونوں مسلح تھے تمہیں باس نے بلائے ہے سیڈ راون نے ہاں میرا مال مل گیا ہمیں نہیں معلوم میں ان کے ساتھ چل دیا راون اپنے کمرے میں تھا اس کی تیز نظر مجھے اپنے جسم میں پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھی اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں بول پڑا میرے مال کا کچھ پتا چلا جنب جواب دینی کے پجائے وہ مسلسل میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا جیسے دلی کیفیات معلوم کرنا چاہتا مجھے اس بات میں شک ہے کہ تمہارے بریف کیس میں ہیروین تھی اور یہ کہ بریف کیس تبدیل کر دیا کیا ہے میں نے پشمردہ لہجے میں کہا بڑے افسوس کی بات ہے کیا آپ کے ہاں میرے لاکھ روپے کا مال ضائع ہو گیا اور آپ مجھے کا مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں میں تو بڑے اعتماد کے ساتھ آپ کے پاس آئے تھا مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں ہے پہردار کو میں نے شدید عذیت پہنچائی ہے مگر وہ بریف کیس کی تبدیلی سے مسلسل انکاری ہے اور اب تمہارا نمبر ہے دراصل میرے پاس عذیت پہنچانے کی قسوٹی یہ ایک پیمانہ ہے جو اس سے گزر جاتا ہے میں سمجھ لیتا ہوں کہ وہ بے قصور ہیں اگر میں نے بھی عذیت برداشت کر لی تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے میں نے عذیت کا جو پیمانہ مقرر کیا ہے وہ سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر دیتا ہے اگر تم نے قوت برداشت کر لی تو میرا حساب اور برسوں کا تجربہ غلط ہو جائے گا اسی لئے ایسا ممکن نہیں ہے تم دونوں میں سے ایک جھوٹا اور ایک سچا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے اس وقت فکر لاحق ہو گئی کہ نامالوم یہ کمبخت مجھے کس قسم کی عذیت پہنچائے گا اور اس نے عذیت کی جو ایک ایساوٹی قائم کا رکھی ہے اس کا مہور اور کوائف کیا ہیں چنانچہ میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے کہا سیٹ مجھے افسوس ہے کہ آپ میری بات کا اعتبار نہیں کر رہے مجھے اس بات کا بھی رنج ہے کہ آپ ایک بے گناہ کو عذیت پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں جبکہ میرا بہت نقصان ہوا ہے اور نقصان بھی اس طرح ہوا کہ میں سنگاپور میں ایک امریکی کی باتوں میں آ گیا جبکہ میرا سپیشل سے کوئی تعلق نہیں ہے میں نے کبھی منشیات کی سمگلنگ نہیں کی اس نے نالج دیا اور میں ہیروین خرید کر بمبائی پہنچ گیا حقیقت تو ہی کہ میری لائن دوسری ہے اچھا کونسی لائن ہے تمہاری اس نے چونک کر پوچھا میں بنیادی دور پر ماہرِ ارضیات ہوں اوہ جیلوجسٹ جی ہاں اپنی کارکردگی کے بارے میں کچھ بتاؤ کسی جگہ کی مٹی سونکر ہی بتا سکتا ہوں کہ اس جگہ سے کس قسم کی مادانیات برامد ہونے کی توقع ہے گوڈ اب تک کتنی کانیں دریافت کر چکے ہو اور کس کس نوعیت کی وہ خوش ہو کر بولا پیٹرولیم الومینیم ٹرولیم اور ہیرے وغیرہ بہت خوب اس کا مطلب ہے تم بڑے کام کے آدمی ہو سرانوازی ہے آپ کی ہیرے کی کان تم نے کہاں دریافت کی کولمبیا کی پہاڑیوں میں کامیابی کا تناسب کیا رہا اسے کامیابی کہا جا سکتا تھا نا ناکامی کیا مطلب دراصل وہاں ہیروں کی تعداد اتنی قلیل تھی کہ اخراجات زیادہ تھے اور برامدگی کم پھر ہم نے کام بند کر دیا اور واپس آگئے کسی دوسری جگہ ٹرائی نہیں کی ہم لوگ بہت تھک چکے تھے اس کے علاوہ ہمارے ساتھیوں پر بددلی اور مایوسی تاری ہو چکی تھی اس لئے واپس آنا پڑا تم میرے لئے کام کرو گے کون سا کام یہی کانکنی وغیرہ آپ بھی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تھی تو نہیں مگر اب پیدا ہو گئی ہے دراصل ایک عورت کے پاس افریقہ کا ایک نقشہ موجود ہے مگر وہ کمبغ بتا نہیں رہی کہ کہاں چھپا رکھا ہے اس سلسلے میں مجھے ایک شخص کو قتل بھی کرنا پڑا کون شخص ڈاکٹر کشلو وہ پارٹی اس کے سرکردگی میں افریقہ گئی تھی مگر بات نے پتا چلا کہ نقشہ اس کے پاس نہیں بلکہ اسی عورت ذریعے سے ایک عورت کے پاس پہنچ گیا ہے میں نے اسے اقویٰ کرا لیا پھر اس کے کمرے کی تلاشی بھی لی مگر نقشہ دستیاب نہیں ہوا وہ بڑی حرافہ معلوم ہوتی ہے کسی محفوظ جگہ پر اس نے نقشہ چھپا کے رکھا ہے وہ عورت اب کہاں ہے میری قید میں ہے مگر اس کے امید نظر نہیں آتی اسے سپیشل روم میں بھیجنا پڑے گا سپیشل روم کیا مطلب وہاں بڑے بڑے ٹیڑھے سیدھے ہو جاتے ہیں آپ اس عورت کو میرے سامنے بلا سکتے ہیں کیوں نہیں مگر تم کیا کروگے جناب میں نے بھی زندگی کے بڑے تجربات رٹھا ہے میں قافے شناز بھی ہوں اور معاملے کی تحت تک جلد پہنچ جاتا ہوں خوش فہمی ہے تمہیں اپنے بارے میں بہت زیادہ آزما لیجے ٹھیک ہے ابھی پتہ چل جاتا ہے تمہاری صلاحیتوں کا یہ کہہ کر اس نے انہی دونوں آدمیوں کو شارع کیا وہ فوراں باہر سلے گئے اور ذرا دیر بعد مریم ان کی نگرانی میں اندر آئی تمہیں یہاں کو تکلیف تو نہیں ہے خاتون راون نے تنزیگہ رہجے میں کہا قید تو بہرحال قید ہوتی ہے مسٹر راون خواہ دنیا کی تمام نعمتیں محسروں قید و بند کے عالم میں ان کی کوئی فادیت نہیں ہوتی تم قید سے نجات حاصل کر سکتی ہو کس طرح ہیرو کا نقشہ میرے حوالے کر دو تم سو مرتبہ مطاربہ مجھ سے کر چکی ہو اور میں اتنی ہی مرتبہ لاعلمی کا اظہار کر چکی ہوں تم جھوٹ بول رہی ہو میں سچ کہہ رہی ہوں جو چیز میرے پاس ہے ہی نہیں وہ میں کیسے تمہارے حوالے کر دوں میں نہیں مانتا نقشہ یقیناً تمہارے پاس ہے اور تم نے اسے کہیں چھپا رکھا ہے تم نازو کندہ مورت ہو عزیت برداشت نہیں کر سکو گی جبکہ میرا عزیت پہنچانے کے طریقہ بڑا ہولناک اور لرزہ خیز ہے بڑے بڑے سوربہ زبان کھولنے پر آمادہ ہو جاتے خیر میں تمہیں ایک دن کی محلہ طور دیتا ہوں اس دوران میں اچھی طرح سوچ لوں اگر تم نے نقشہ میرے حوالے کر دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ون فورت کی پارٹنر تم ہوگی بسورت دیگر تمہارے جسم کا کوئی عزو بھی اپنی جگہ قائم نہیں رہ گا اتنا کہہ کر وہ اپنے آدمیوں سے بولا لے جاؤ اسے اور یہ بھی بتا دو کہ ہمارا بوس حقیقت اگلوانے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کرتا ہے خصوصاً عورتوں کے بارے میں یہ طریقے میں نے فرانسیسیوں سے سیکھے ہیں جو انہوں نے الجزائر کی دیت پسند جمیلہ بوپاشا کے لیے استعمال کیے تھے مریم کمرہ سے چلی گئی تو میں نے سرگوشی کے انداز میں راون سے کہا میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نقشہ اسی عورت کے پاس ہے تمہیں یقین کیوں کر ہوا اپنے اپنے تجربات کی بات ہے میرے بھی یہ خیال ہے کہ نقشہ اسی کے پاس ہے مگر یہ عورت بڑی ایار معلوم ہوتی ہے ٹھیک کہا آپ نے مگر میں سرائے راست پر لاسکتا ہوں کیسے اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے اگر وہ نقشہ آپ کے حوالے کر دے اگر یہ بات ہے تو میں تمہاری صلاحیتوں کا مطارف ہو جاؤں گا اور تمہیں اپنی تنظیم میں ممتاز مقام دوں گا بس تو اور کیا چاہتے ہو تم ہیرو کی کار میں اپنا حصہ اوہ وہ تمہیں بھول ہی گیا تھا تم ماہر جیولوجسٹ ہو میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا اور اگر کامیابی ہوئی تو تمہارا حصہ پچیس فیصد ہوگا پچیس فیصد کی بات تو اب اس عورت سے بھی کر چکے ہیں نقشہ حاصل کرنے کے لئے کیوں ہی کہہ دیا تھا اس حرامزادی کو حصہ کون دے گا نقشہ حصول کے بعد اس کا قصہ ہی پاک کر دیا جائے گا ہو سکتا ہے کامیابی کے بعد آپ میرا قصہ بھی پاک کر دیں بہت ہوشیار اپنی معلوم ہوتے ہو بات ہوشیاری کی نہیں ہے اپنی زندگی کا تحفظ اور اپنے حصہ کی ادائی کی میں زمانت چاہتا ہوں میں تمہیں لکھ کر دے سکتا ہوں طاقت کے مقابلے میں تحریر کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہوشیاری نہیں تم بہت زیادہ ہوشیار اور دور اندیش معلوم ہوتے ہو تو یہ بری بات ہے کیا اچھی بات ہے بہرہ تم کس قسم کی زمانت چاہتے ہو اس بارے میں بعد میں گفتگو ہو جائے گی فلحال اس عورت کے قبضے سے نقشہ نکالنا ضروری ہے دوبارہ بلواؤں سے یہاں بلانے کی ضرورت نہیں ہے پھر میں اس سے تنہائی میں ملوں گا مجھے کوئی اتراز نہیں مگر تم اس سے کہو گے کیا یا مجھ پر چھوڑ دیں تاہم ہیرو کی تقسیم میں اس سے ففٹی ففٹی کی بات کروں گا میں یہ کیسے ہو سکتا ہے پچاس فیصد وہ لے جائے گی پچیس فیصد تمہارا حصہ ہوگا تو گویا میں محض پچیس فیصد کے لیے افریقہ کی حق چانتا پھروں گا جبکہ اخراجات اس سے کہیں زیادہ کیا ہو جائیں گے جب آپ نے اسے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو فیصد وغیرہ کا چکر کہاں باقی رہ جاتا ہے اور اگر میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا تو ہیرو کی تقسیم پر نہیں کمیشن کے بنیاد پر جس قدر ہیرے برامت ہوں گے آپ کی ملکیت ہوں گے مجھے اس سے کوئی ساروکار نہیں ہوگا گوڈ اتمنان رکھو میں تمہیں معقول رقم دوں گا لیکن پہلے اس حرافہ سے نقشہ حاصل کرو پھر بات کے معاملات تہہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے میں بھی اس کے پاس جا رہا ہوں لیکن ایک بات اور کونسی بات آپ کو مجھ پر اعتبار ہے بڑی عجیب بات کہی تم نے اگر اعتبار نہیں ہوتا تو تمہیں اپنا پارٹنر کیوں بناتا تو پھر میری نگرانی نہ کی جائے اور مجھے یقین دلائے جائے کہ میں آزاد ہوں میں یقین دلاتا ہوں تمہاری نگرانی نہیں کی جائے گی ایکسیلنٹ میں نے اتمنان کا اظہار کیا اور انجان منتے میں بولا اپنے کسی آدمی سے کہیے مجھے اس عورت کے کمرے تک چھوڑ آئے راون نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا اور اس اشارے میں یہ مفہوم بھی مزمر تھا کہ میری نگرانی سے غافل نہ رہا جائے غرض میں اس شخص کی معیت میں مریم کے دروازے پر پہنچ گیا اس شخص نے قفل کھولا اور میں اندر داخل ہو گیا دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا مریم مجھے دیکھتے تیر کی طرح لپکی کیا رہا؟ راون سے کیا بات ہوئی؟ بہت باتیں ہوئی وہ تمہیں ختم کرنے کی سوچ رہے ہیں کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ اس نے تم سے جو 25 فیصد کا وعدہ کیا ہے وہ محض فریب ہے نقشہ حاصل کرنے کے بعد وہ تمہارا چھٹکا کرا دے گا مگر نقشہ میرے پاس ہے ہی کہاں؟ نقشہ تمہارے پاس ہے مریم کیا بکواس کرے ہو؟ بکواس ہی کرنا پڑے گی میں نے ایک آنک میچ کر کہا ورنہ یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا اور سے سنو یہ فض کر لو کہ کان کا نقشہ تمہارے پاس موجود ہے اور جسے تم نے بینک لوکر میں رکھ چھوڑا ہے میں کچھ سمجھی نہیں میں تمہیں سمجھاتا ہوں اگرچہ راون بہت خوراٹ ہے تاہم میں نے کسی حد تک اس کا اعتماد حاصل کر لیا ہے اور وہ اس بنیاد پر کہ میں تم سے نقشہ حاصل کر کے اس کے حوالے کر دوں گا پھر وہی نقشہ بھئی نقشہ میرے پاس موجود ہے ہی نہیں تو پہلے پوری بات سن لو میں نے راون کو یقین دلائے کہ نقشہ تمہارے پاس ہے اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ وعدہ بھی کر لیا کہ اپنی خاص تقنیق سے نقشہ تمہارے قبضے سے نکال کر راون کے حوالے کر دوں گا